اوہ ساتھیا تُو نے روکا دیا اور ویسے بھی الہام کو سنبھانا تمہاری ذمہ داری ہے ویسے تو تمہارا کوئی اور کام ہے نہیں تو ایک ذمہ داری تو ٹھیک سے نبالو تنز کیے بغیر بھی بات کی جا سکتی تھی الگ تنز نہیں کر رہا میں تمہیں صرف سمجھا رہا ہوں اور ایک اور بات اب ہم وہاں جا رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہ ہو جسے مجھے انبارسمنٹ ہو پلیس ہاں کیوں نہیں اب اسے ٹیپ چپکا کر رکھ لے دیوں تاکہ وہاں جا کر کوئی بات نہ کرنی پڑے خموش کھڑی رہوں گی ٹھیک ہے پلک میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے ہوا وہ دوبارہ نہ ہو میں تمہیں غلط نہیں کہہ رہا لیکن بس ہماری طرف سے کوئی بات کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھو بھابی کی کال بھی آگئی ہلو بھابی جی جی بیکنگ ہو گئی ہے آدھے سامان رکھ دی ہے گاڑی میں بس نکل رہے ہیں ٹھیک ہے جلدی آئیں گے اوکے اوکے فلک جلدی آج ہو پر نیٹ ہو رہے ہیں ہاں ساری نصیتیں میرے لئے رہ گئیں پھر عذاب شروع جائے کا میری زندگی بھی آپ کا بھی ایس سے ہی کر رکھا کار تھا چھوٹا سرے سے رہا ہوں بیبی ہمیں پاک چھوٹا میم سٹارز کتے پیارے ہوں پل اے جانب ہوں بہت ہی بڑھا لگ رہ گھ رہا تھا خند کیو ممام اب تم روم نے بیبیکاھ روم بھی سیکھ 2008 دیا ہیں تو اب چچو اپنی چھینگ disruptive اب نمی رہے گھر ساری کا بھی اب چچو embarrassing کہ ہوں گے مممام ممام میں اب بیدی ساریں اپ نابقا، اپ نابقا، اپ نابقا چھے لوگی اس کو منی ڈوائTs بھی دوں گی مہا چچو کا پر آنے والے ہوں گے چچو تھوڑا سا سب پیشنس اوکے مگر ایک پرومیس کرنا ہے آپ نے مجھ سے بھی یہ بابا سے بھی کہ آپ چچک کو چچک کو اور ہاں کو تن نہیں کریں گے اوکے آہ میں تو ایسے بھی گھٹا ہوں ایسے بھی گھٹا ہوں یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے کبیر صاحب اور فلک بی بی آگئے ہیں آرے چلو 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 آہ جو جی ویلکم بیک اور بہت خوشی ہوئی تم لوگوں کو پھر سے ایک بار اس گھر میں دیکھ واو بہی نائس مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک بار میرا گھر پھر سے مکمل ہو گیا چچو آپ مجھے رام کو یہ رکھ میں اس کے ساتھ کھیل لوں ارے بھائی نہیں گر جائے گی اس سے ابھی وہ بہت چھوٹی ہے کیسا لگا یہ سب کچھ بابے بہت اچھا لگا یہ بہت نائس اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ یہ آپ کا یہ آئیڈیا ہوگا بھائی فالا میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے دل سے میرے لئے بدکمانیاں دور کر میں نے کبھی تم لوگوں کا برا نہیں چاہا ہوں ہمیشہ تم دونوں کی خوشی کی ہی دعا کی ہے تم لوگ سیٹل ہو جاؤ اور ہم سے میں چائے وغیرہ بنواتی ہوں اور آج رات کا ڈینر ہم نے ساتھ کرنا ہے چلو آؤ چکتے ہوں آجو بابی تم یہاں کیا کر رہا ہوں میں آنا تو نہیں چاہتا لیکن تم نے مجھے یہاں پہ آنے کے لئے مجبور کرتی ہے میں نے جو کچھ کیا سامنے سے کیا تمہاری طرح پیٹ پیچھے وار نہیں کیا اور اگر تمہتنا ہی دشمنی کا شوق ہو گیا ہے تو سامنے سے آو نا پیچھے سے وار مت کرو حمزہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو کون سا وار کیا ہے میں نے مجھے اس میڈیسن کمپنی کے ساتھ تم نے ڈیل فائنل کیا ہے اسی کی بات کر تم اچھی طرح جانتے تھے نا کہ میں اس کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں کروڑوں کی انویسمنٹ ہوئی ہے میری اس وقت پیچھ ہٹنے کا مطلب ہے کہ کروڑوں کا لاؤس چھپے میں ہونے نہیں تم گا تو کمپنی تمہارے ساتھ کانٹریکٹ کینسل کر چکی ہے کانٹریکٹ تم نے کینسل کروا اپنے اس دوست کے ذریعے کیسے تمہارا کلاس پہل اسی کو استعمال کر کے تم نے ایک کانٹریکٹ حاصل کیا ہے نا سب پتا چل گیا حمدہ تم نے خود کہا تھا کہ تم پاکستان میں بزنس نہیں کرنا چاہتے اسی لئے میں نے اس کے ساتھ کام کے لئے ہامی بھری ہے ورنہ مجھے تو اس کام کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے اچھا اب تم مجھے بتاؤگی کہ بزنس کیسے کرنا ہے کہاں انویس کرنا اور کہاں نہیں تم ڈکٹیٹ کروگے مجھے اوقات ہے تمہاری میری کمپنی سے شیئرز نکالتے وقت تم نے مجھے خود کہا تھا کہ تم پاکستان میں بزنس نہیں کرنا چاہتے یاد ہے مجھے اچھی طرح کہ تمہیں یہاں کام ہی نہیں کرنا تھا اب کیوں دل ملا رہے ہو تمہارے لئے لاس پورڈ نہیں تم یہ ڈیل کینسل کرتے اور اگر نہ کی تو 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 کیا کر لو برباد کر دو مطلب اور تمہارا وہ عشر کروں گا کہ لوگ یاد کریں گے کہ حمزہ حاشم سے دشمنی لینے والے کا انجام کیا ہوں تمہارے جیسے دوست آنا تو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہو میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تمہیں نا پہچاننا تھی تمہارے اندر اتنا کھوٹ بھرا ہے جس نے دوستی جیسے سچے رشتے کو بھی بندھام کر دیا ہے اگر تم مجھ سے پیار سے ایک مرتبہ کہتے نا یہ ڈیل کینسل کر دیتا لیکن اب اب نہیں اب تم سے صرف مقابلہ ہوگا تمہیں جو کنم ہے کر لو لیکن اب یہ ڈیل کینسل نہیں ہوگی تمہیں یہ نبسان بہت مہنگا پہتے یاد اتنا ہے یاد اتنا ہے یاد اتنا ہے لیکن سے بودی یاد اتنا ہے یاد اتنا ہے تو بن Barr допرند انسات کیا ہوئے کیوں رو رہی ہے پتہ نہیں کیوں رو رہی ہے حال رہی ہم جا بیسے روم میں لے جو جا کے سلا دو ہلو بہت اچھا کیا تم نے فون کر لیا تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے تم ایک ڈرامے میں سیکنڈ لیٹ کے لیے کاسٹ کیا گیا واقعی یہ تو سچ میں بہت اچھی نیوز ہے ہاں لیکن دین دن بعد شوٹ ہے کافی مشکل سے منایا میں نے ایک پروڈیسر کو نیگٹیف کریکٹر ہے لیکن تمہیں بتا ہے نیگٹیف کریکٹر میں کافی مارجن ہوتا ہے ایکٹنگ کرنے کا لیکن کریکٹر سٹرونگ ہے اسے تمہارے کریئر کو بوسٹ ملے گا نہیں ماریا یہ تم کھا کیا رہی ہو نیگٹیف رول وہ بھی فورسٹ پروجیکٹ مجھ پر تا چھاپ لگ جائے گی نیگٹیویٹی ارے فکر مت کرو ابھی کام سٹارٹ کرو آگے بہت اچھے کریکٹرز ملیں گے تمہیں اچھا فلک تم ایسا کرو تم کل آفیس آجو اور ایگرمنٹ سائن کر لو مجھے سوچنے کا موقع تو دوب پتہ مالیا میرا دل نہیں مان رہا فلک پریشان کیوں ہوتی ہو میں ہو نا مجھ پہ پیروسہ رکھو اچھا تم ٹھیک کہہ رہی ہو آتی ہوں میں یہ ہوئی نا فال اچھا تم کل آفیس آجو ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں اوکی بائی سب کیا سمجھتے تھے ہم اس انسان کو اور یہ کیسا نکلا اتنی نیگی نہیں ہوئی سوچے اس کی تمہیں تباہ کرنے کی دھمکی دے کر گیا وہ بھی اس بات پر یہ تمہیں کانٹریکٹ سائن کی پروبلم بتایا ہے بابی ہمیں دوسروں کی غلطی غلطی لگتے اور اپنا کیا ہوا غلط بھی ٹھیک لگتا ہے وہ اپنی کریبان میں نہیں جھانک کے دیکھ اسے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہمیں نقصان پہنچا ہے اس کے بارے میں تو وہ سوچ ہی نہیں تھا تم نے اس کی دھمکی سن کے ایسے لی سیکیورٹی کو بلوا کر دھکے مار کر آفیسے نکلواتے سمجھتا کیا ہے وہ خود کو بابی یقین کریں دل دو میرا بھی یہی کر رہا تھا لیکن بس پرانے تعلق کا لحاظ کر لی ہے میں نے بہت ہی کم ضرف انسان ہے لیکن تم پریشان مت ہو زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا تمہاری ڈیل کینسل کروانے کی کوش کرے گا اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے وہ بات نہیں بھاوی اب چاہے کچھ ہو جائے یہ ڈیل تو کینسل نہیں ہوگا اب یہ اگر اس کی زدہ نہ تو یہ میری بھی زدہ نوال زد کیوں کر رہے ہو میری بات مان کیوں نہیں لیتی ہم بہت خوش رہیں گے نہیں حمزہ میں تمہاری یہ بات نہیں مان سکتی اب تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کیسا فیصلہ اگر تمہیں باہر ہی سیٹل ہونا ہے تو تمہیں مجھے چھوڑنا پڑے گا what are you in your senses نوال کہ تم کیا کہہ رہے ہو وہی جو تم سن رہے ہو میں تمہاری طرف اس لیے مڑھ کے آئی تھی ان کے مجھے لگا تھا کہ شاید تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ تم بتل گئے ہو لیکن شاید یہ میری خام خیالی تھی تم ابھی بھی وہی شخص ہو اور میں ایسے شخص سے زندگی نہیں گزار سکتی جسے رشتوں سے زیادہ اپنے بزنس کی فکر ہیں ایک دفعہ تم نے مجھ سے کہا تھا شرازی کی کمپنی یا میں آج میں تم سے کہہ رہی ہوں تمہارا باہر سٹل ہونے کا خواب یا میں آگے فیصلہ تمہارا ہے حمزہ ہلو وہ الہام کی نا تپیت بہت زیادہ پر آبی جیسے سب بہت دن بخار ہو رہا ہے کیا؟ فلک کا آئیں؟ وہ بخار گئی ہے گیرہ نے اتنی کاؤس کی ہے اور اس سے یہ بھی نہیں کر رہا ہے اچھا اگر بخار بہت تیز ہے تو اس کے ماتھے پر تھنڈے پانی کی پٹھیاں رکھو میں بس دس منڈ میں آ رہا ہوں کیا ہوا اب؟ الہام کی تبیت بہت خراب ہے اور فلک بھی گھر پر نہیں ہے میں گھر جا رہا ہوں اسے ہسپنڈ لے کے جانا ہو اب میں ساتھ میں جا رہی ہوں آپ کے چلیں ٹھیک گو 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 موسیقی 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 آپ میری بیٹنگرفت کیسی ہے؟ بچھی کو مائل نمونیہ کی شکائت ہے، بہت ویک بچھی ہے۔ اب بچے کی ماں ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہی ہے ان کا کیسے کیا لفنا ہے۔ نہیں یہ اس کی خالہ ہیں میرے بیٹی کی مدر کس کام سے پیمی ہے اوہ ایم ساری ایم ساری مجھے نگا بچی کی ماں ہے دیکھیں بچی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے میں نے میڈیسنز لکھ دی ہیں آپ پروپر میڈیسنز دیں طریقے گار نرس آپ کو سمجھا دے گی اور ایک افتے بعد دوبارہ چیک اپ کیلئے لے کر آئیے گا بلکل ٹھیک ہے تھانک یو تھانک یو ہمار تھانک یو سو مچ اگر آپ نہ ہوتی تو اعلام کو سنبھالنا میرے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہرے کبیر آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو خالہ ماں کا دوسرا روپ ہوتی ہے ویسے وہی ہے اعلام میں تو میری جان ہے تو شاید آپ سے زیادہ میں پریشان ہو گئی تھی جسے پریشان ہونا چاہیے اسے تو شاید یہ پتہ بھی نہیں ہوگا ساتھیا تُو نے دھوکا دیا